اٹھارویں صدی اسوی اور عباسی دور خلافت ہے افغانستان کے صوبہ بلخ کا شہزادہ ابراہیم بن عدم اپنے محل میں آرام فرما ہے اسے اپنے محل کی چھت سے آواز سنائی دیتی ہے وہ آواز دے کر پوچھتے ہیں کہ چھت پر کون شخص ہے اور کیا کر رہا ہے جواب آتا ہے میں آپ کے محل کی چھت پر اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں ابراہیم بن عدم کہتے ہیں آپ عجیب آدمی ہیں کہ چھت پر اونٹ تلاش کر رہے ہیں چھت سے جواب آتا ہے کیا محلات کے اندر نرم بستوں پر سونے سے وہ آپ کو مل سکتا ہے جسے تم تلاش کرنا چاہتے ہو اور اے ابراہیم تمہاری بے وکوفی مجھ سے زیادہ ہے ابراہیم پر خوف داری ہوا اگلے دن ابراہیم بن عدم اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں مسائبوں دربانوں اور وزیروں نے اسے کھیرا ہوتا ہے عظیم شخصیت کا مالک ایک شخص ظہر ہوتا ہے اور ابراہیم بن عدم کے قریب آ کر کھڑا ہوتا ہے ابراہیم اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو اس پر عجنبی شخص کہتا ہے میں اس سرائے میں رہنا چاہتا ہوں عجنبی کی یہ بات سن کر ابراہیم بن عدم کہتے ہیں لیکن یہ سرائے نہیں ہے یہ تو میرا گھر ہے اور یہ محل ہے تم سے پہلے یہ کس کا تھا عجنبی نے کہا اس پر ابراہیم بن عدم نے جواب دیا مجھ سے پہلے یہ میرے والد کا گھر تھا عجنبی پوچھتا ہے تمہارے باپ کو یہ گھر کس نے دیا ابراہیم نے جواب دیا میرے دادا نے دیا تھا اور یہ میرے باپ دادا کی وراست ہے عجنبی نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے اباؤ اعداد اب کہاں ہیں ابراہیم نے کہا وہ مر گئے ہیں یہ سن کر عجنبی نے کہا پھر یہ گھر مسافر خانے کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایک جانے والے کے بعد دوسرا آنے والا اس میں رہتا ہے پھر جب یہ آنے والا چلا جاتا ہے تو دوسرا آنے والا اس میں رہتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ابراہیم یہ سن کر بے ساختہ اٹھے اور کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو تمہاری باتیں سن کر میرے جسم اور روح میں آگ لگ گئی ہے عجنبی نے بتایا اے ابراہیم میں خیزر ہوں اور اے ابراہیم یہ تیرے جاگنے کا وقت ہے یہ کہہ کر وہ غیب ہو گیا اس کے بعد ابراہیم نے دنیا سے نفرت کرنا شروع کر دی پھر ایک دن ابراہیم اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے اس نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے ابراہیم تمہیں اللہ نے اس لئے پیدا نہیں کیا کہ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے رہو ابراہیم کو نظر کوئی نہیں آ رہا تھا آواز دوبارہ آئی ابراہیم تم اس لئے نہیں بنائے گئے تھے ابراہیم نے دنیا کو ترک کرنے کا ارادہ کیا اور تہیہ کر لیا اور جنگل میں جا کر اپنے شہانہ کپڑے ایک چرواہے کو دیئے اور اس کے کپڑے پہن کر درویشی اور توقل کی زندگی شروع کر دی کچھ عرصے کے بعد مکہ حج کو جانے والے ایک کافلہ میں شامل ہو کر مکہ کی طرف چل دیئے وہاں جا کر مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتے رہے روایت ہے کہ جب ابراہیم نے اپنا وطن بلخ چھوڑا تو ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا چنانچہ جب یہ بچہ جوان ہوا تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا والد کہاں آئے اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے خامند اور اس کے باپ کے تمام واقعات سنائے اور بتایا کہ آج کل آپ کے والد مکہ میں رہتے ہیں پھر اس نوجوان نے اپنے والد کو تلاش کرنے کے لیے مکہ کا سفر شروع کیا مکہ پہنچ کر چند لوگوں سے اپنے والد کی متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کعبہ کے ساتھ چند فقیروں کے ساتھ رہتا ہے اس وقت وہ لکنیاں کٹھی کر کے اپنی روزی کمانے کے لیے بہر کیا ہوا ہے نوجوان اپنے والد کو تلاش کرنے کے لیے چل دیا اس نے جنگل میں ایک شخص کو سر پر لکنیوں کے گھٹری رکھے آتے ہوئے دیکھا اور پہچان لیا لیکن بات نہ کی اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ابراہیم بن عدم نے اپنی جمع شدہ لکنیاں بازار میں فروخت کی اور روٹیاں لے کر اپنے ساتھی فقیروں کے پاس پہنچ گیا انہیں روٹیاں دے کر اپنی عبادت میں مسلوک ہو گیا بیٹے نبی تک خود کو زہر نہ ہونے دیا ایک روز ابراہیم عدم کے ساتھی درویشوں میں سے ایک درویش اس نوجوان کے پاس آیا اور اسے روتے ہوئے اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا نوجوان آپ کون ہو اور غمگین کیوں ہو اس پر نوجوان نے بتایا میں ابراہیم عدم کا بیٹا ہوں میں ان کی تلاش میں اپنے گھر سے اپنی والدہ کے ساتھ روانہ ہوا تھا اب میں ان سے ملنے کے لیے کئی دنوں سے موجود ہوں لیکن مجھے خدشہ ہے اگر میں نے اپنے والد سے شناسائی کرائی تو وہ مجھ سے نراز ہوں گے اور یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے یہ سن کر فقیر نے کہا ایسی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو ان کے پاس میں لے جاؤں گا چنانچہ جب یہ لوگ ابراہیم عدم کے قریب پہنچے تو ابراہیم عدم کی بیوی نے اپنے بیٹے سے کہا وہ دیکھو آپ کے والد ابراہیم بن عدم وہ بیٹھے ہوئے آئیں تمام لوگ ان کی ظاہری حالت دیکھ کر رونے لگے ان کا بیٹا بے ہوش ہو کر گر پڑا جب ہوش آیا تو اپنے والد کے پاس جا کر سلام کیا تو والد نے گلے سے لگا لیا ابراہیم بن عدم نے بیٹے کو اپنی پاہوے لیتے ہوئے پوچھا تم کس دین پر ہو بیٹے نے بتایا دین محمدی پر ہوں تو کہا الحمدللہ پھر پوچھا تم قرآن کریم پڑے ہو بیٹے نے جواب دیا جی ہاں تو کہا الحمدللہ اور اٹھ کر جانے لگے تو ان کی بیوی اور بیٹا زارو کتار رونے لگے اور انہیں روک لیا اس پر ابراہیم بن عدم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا کی اور کہا اے پروردگار میں سخت مشکل میں ہوں میری مدد فرما جیسے ہی انہوں نے یہ دعا مانگی ان کا بیٹا فوت ہو گیا لوگوں نے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے جواب دیا جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میری پدرانہ شبکت جاگ اٹھی تو اسی وقت فورا ایک آواز مجھے سنائی دی اے ابراہیم کیا تم ہمارے ساتھ محبت اور لگاؤ کا دکھاوا کرتے ہو جبکہ تمہارا دل کسی اور شخص یعنی اولاد سے لگا ہوا ہے اے ابراہیم کیا ایک دل میں دو محبتیں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں یہ سن کر میں نے دعا مانگی اے مالک اگر اس بچے سے میری محبت تجھے مجھ سے دور کر دے تو تو اس کو لے لے یا میری جان لے لے تب اللہ نے اس بچے کی جان لے لی ابراہیم بن عدم نے زہد و تقوی درویشی اور دنیا سے لا تعلقی کی زندگی بسر کی اور اپنا وقت نماز روزہ ذکرِ الہی میں گزارا ایک مرتبہ جب ابراہیم بن عدم اپنی کوٹری میں نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک آواز سنی اے ابراہیم اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ ابراہیم رحمت اللہ سمجھ گئے کہ یہ آواز موت کے فرشتے کی ہے تو جواب دیا اے موت کے فرشتے میں تیار ہوں اور میں نے ساری زندگی اسی لمحے کی تیاری میں گزاری ہے رحمت اللہ علیہ